سینے کے پانچوں لطائف پانچ لطیفوں کا باطنی علم بھی پانچوں نبیوں کو بالترتیب حاصل ہوا اور ہر لطیفے کا آدھا علم نبیوں سے ولیوں تک پہنچا اس طرح اس کے دس حصے بن گئے پھر ولیوں سے خاص لوگ اس علم سے مستفیض ہوئے جبکہ ظاہری علم ظاہری جسم ظاہری زبان ناسوت اور نفوس سے تعلق رکھتا ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے اور اس کا علم ظاہری کتاب میں ہے جس کے تیس حصے ہیں علم باطن بھی نبیوں پر وحی کے ذریعے نازل ہوا اس وجہ سے اسے بھی باطنی قرآن بولتے ہیں قرآن کی بہت سی صورتیں بعد میں منسوخ کی جاتی اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی کبھی سینے کا علم بھی حضور کی زبان سے عام میں ادا ہو جاتا جو کہ خاص کے لیے تھا بعد میں یہ علم سینہ بسینہ ولیوں میں چلتا رہا اور اب کتب کے ذریعے عام کر دیا گیا